آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو اصیل مرگے کے لیے مضبوط اور بہترین خوراک بنانے کا طریقہ آپ کو مکمل سکھایا جائے گا پریکٹیکلی ویڈیو تو اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے ساتھ گنٹی پر کلک کر کے اوپر آل پر کلک کر دیجئے تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو دوستو بینہ ٹائم ویسٹ کی اپنی ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں یہ خوراک بنانے کے لیے آپ کو صرف اور صرف چار چیزوں کی ضرورت ہوگی اور ایک چیز اور بھی ضرورت ہے جو کہ میں آپ کو ویڈیو کے انڈ میں بتاؤں گا تو ویڈیو کا انڈ تا دیکھیں تو سب سے پہلے آپ کو جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ ہے جی کالے چنے یہ بنے ہوئے کالے چنے ہیں میں نے اس کے اوپر سے جو کھول ہوتے ہیں چھلکے ہوتے ہیں وہ اتار دی ہیں آپ نے بھی اسی طرح اچھی طرح جو ہے اس کے چھلکے اتار دینے ہیں دوسری چیز آپ کو چاہیے کشمش یہ والی ہے جی کشمش ہے یہ آپ کو چاہیے ہوگی تیسری اور مین چیز جو ہے وہ بادام یہ بادام جو ہیں وہ آپ جانتے ہوں گے کہ صحت کے لیے کتنے اچھے ہوتے ہیں اور طاقتور بناتے ہیں اور چوتھی چیز آپ کو چاہیے جی یہ آپ کو چاہیے خس خاس اس کا نام ہے جی خس خاس اور جو میں آپ کو ایک چیز بتانی تھی وہ ہے جی کالی مرچیں کالی مرچیں جو ہے وہ آپ نے تین سے چار وہ بھی لازمی ڈالنی ہے تو اس کو آپ نے کیا کرنا ان تینوں چیزوں کو بلکہ چاروں چیزوں کو اور اس میں جو ہے وہ کالی مرچ یہ پانچ چیزیں ہوگئی ٹوٹل اس کو آپ نے جناب حامن دستے کے اندر اچھی طرح کوٹ لینا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں اس کو کوٹ رہا ہوں اور جلدی ہلدی آپ کو ویڈیو بنا کر دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں تو اس میں جو ہے وہ آپ نے جو کشمش ہوتی ہے اگر آپ چاہیں تو اسے علیدہ بھی کوٹ سکتے ہیں کیونکہ اس کو تھوڑا کوٹنا مشکل ہوتا ہے اور اس وجہ سے آپ اس کو علیدہ کوٹ کر باقی تین چیزوں کو علیدہ کوٹ کر اس کا جو ہے وہ اس کے بعد میں ملا سکتے ہیں تو اب آپ نے کیا کرنا ہے جب اس کا پاودر اچھی طرح آپ نے بنا لینا ہے اس پاودر کو آپ نے بنانے کے بعد کیا کرنا ہے وہ آپ کو ابھی بتانے جا رہا ہوں اب جو آپ نے پاودر تیار کیا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس پاودر کو آپ نے ایک تھالی کے اندر یا پلیٹ کے اندر آپ نے اس کو باہر نکال لینا ہے جو آپ نے صفوف بنایا ہوگا کچھ اس طرح کا ہوگا یہ میں نے اچھی طرح نہیں کوٹا کیونکہ آپ کو میں سکھا رہا تھا تو ویڈیو زیادہ لمبی ہو سکتی تھی اس وجہ سے یہ دیکھیں کچھ اس طرح کا دکھائی دے رہا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر آپ پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اگر بہتر ریزالٹ چاہتے ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے دیسی گی جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا گرم کر کے وہ آپ اس کے اندر پانی کے جگہ پر وہ بھی ملا سکتے ہیں بہتر ریزالٹ پھر ملے گا اگر آپ دیسی گی استعمال کرتے ہیں تو فیلال میرے پاس ابھی پانی ہے تو میں بھی اس کے اندر پانی کو ملاتا ہوں تو پانی ملانے کے بعد یہ دیکھیں کچھ اس طرح کا ہو جائے گا تو پھر یہ آپ نے ازلی اپنے مرگے کو کھلا دینا ہے اس طرح آپ نے روزانہ یہ بنا کر اس کو کھلانی ہے اور انشاءاللہ بہتر ریزالٹ آپ کو ملے گا دیکھیں جناب مرگوں کو جیسے ہی ڈالا ہے وہ آتے ہی اس پر جپٹ پڑے ہیں اور انہوں نے منٹوں میں اس کو کھا کر اور اس کا کام تمام کر دیا ہے امید کرتا ہوں آپ کو چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو لازمی لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں کوئی بھی کوئیسٹن کو کمنٹ کر دیجئے گا آپ کو جواب مل جائے گا اوکے اللہ حافظ